کسان بھائیوں بہنوں اور ہمارے آدیواتی بھائیوں بہنوں اور دوستوں آج بڑی خوشی کی بات ہے اور مجھے گرب ہو رہا ہے کہ ہم آئے ہیں دلی سے آج اس آزاد میدان میں اتحاد ایک آزاد میدان میں جو ہمارے دیش کا اندادہ ہے بینہ اس اندادہ کا بھارت دیش نہ بچ سکتا مہان ہونے کی بات الگ ہے لیکن اندادہ کا خیال نہیں رکھتا کوئی دیش وہ دیش آگے نہیں بڑھ سکتا اور ان کی جائز مانگوں کو لے کر اتنی بڑی لمبی مانچ کر کے آپ ناسک سے یہاں تک پہنچیں اس اتحاسک سمیں آپ کے بیچ پہ ہونا میں گرب کے روپے مانتا ہوں کہ نئے بھارت کے سپاہی آج آپ سب لوگ ہیں ہم سب لوگ ایک طرح کے سپاہی ہے جت کو ہم سلام کرتے ہیں جو سرحد پہ اپنا دیش کا بچا کرتے ہیں اور دوسرے طرح کے سپاہی ہے جو ایک بہتر بھارت بنانا چاہتے ہیں جو ایک بہتر پوشی اپنے بچوں کو دینا چاہتے ہیں اور ایک ایسا دیش بنانا چاہتے ہیں جس دیش کا مقابلہ دنیا میں اور کوئی نہیں کر سکے اور اس طریقے کی سپاہی آج ہمارے دیش کا کسان ہے ہمارا دیش کا آدیواسی ہے آپ سب لوگ ہو جو ایک نیا بھارت کا نرمان کریں گے اور ہم لوگ سب مل کر ایک مہان بھارت کا نرمان کریں گے اگر ہمارے مانگوں کو یہ سرکاریں مانتی ہے کی مانتی ہے تب باچیت کے لیے گئے آپ کے نیتہ لوگ وہ آئیں گے بتائیں گے سرکار کا کیا روجہ رہا لیکن یاد کریے یہ مہاراش کے اندر یہ قصہ راندولن اس دور میں جو شروع ہوئی ہے وہ شروع ہوتی ہے مارچ دوہزار سولہ میں مارچ دوہزار سولہ میں لاکھوں کے تعداد میں ناسک میں ہمارے قصان بھائی بہن وہاں پر ناسک کی گہرہ ڈالنے کے لیے وہاں پر پہنچے تھے اور اس سمیں ماہ بھی شامل تھا ان کے بیچ میں اور وہاں پر ناسک کی پورے شہر چاروں اور جتنے وہاں پہ ہائیوے جو روڈ آتے تھے ان سب میں لاکھوں کیسان رات بھر وہاں پہ اسی سڑکوں پہ سو گئے اس سے ڈر کے آپ کی پرشاہ سنبھے کرکار ممبے میں انہوں نے گاڑی بیچ کے کہا کہ آپ آئیے یہاں پر باتشیت کرنے کے لیے اس باتشیت کے نام سے ناسک کا گراہ تو تبھٹا باتشیت میں کہا کہ چھے مہینے کے اندر آپ کے پورے مانگ ہم پورا کریں گو چھے مہینے گزر گیا چھے مہینے بعد اس کے اور گزر گیا اور گزرنے کے بعد ایک سال کے بعد جب یہ دوکہ دیا یہ سرکار نے مہراش کی سرکار نے تب دوہزار سترہ کے جون میں شروع ہوئی ہے ایک ایسی احتیاط ایک بات جو اپنے دیش کے احتیاط میں پہلے کبھی نہیں سنا تھا مزدوروں کی ہرتال سنا تھا لیکن کسانوں کی ہرتال کبھی نہیں سنا تھا اور لیکن وہ ہی کسانوں کی ہرتال ہوئی اور وہ دباب میں آ کر پھر انہوں نے کچھ وائدے کیے ہیں جو وائدے آج تک وہ لاغوں نہیں کر پا رہے ہیں تیس ہزار کروڑ ان کا وعدہ تھا کہ کرزہ معافی ہوگا مہراش کے کسان کے لئے اور انہی کے سرکار کی بجٹ پر کیا بتاتے ہیں تیس ہزار کی جگہ تیرہ ہزار آٹھ سو کروڑ روپے جو ہے وہ بجٹ کے اندر انہوں نے لگت کیا گیا یعنی دھوکہ وہیں سے شروع ہوتا ہے یہ سب مانگیں گے اوپر پھر دھوکے باجے کی اور تب آپ لوگ چلے ہیں یہ اتحاسک لاغ مارچ پر ناسک سے یہاں پر پہنچے ہیں اور پہنچے کب ہے آپ بارہ مارچ کو اور یہی بارہ مارچ اٹھاسی سال پہلے اٹھاسی سال پہلے اسی بارہ مارچ کو مہاتمہ گاندی نے دیش کی آزادی کے لیے ڈانڈی مارچ شروع کیا تھا اور یہی اور اس دن اس آزاد میدان میں آنے کا مطلب کہ ہم سرکار کو بہت کچھ ڈھیل دیا دو سال سے دھائے سال سے تین سال سے سرکار ہماری بات پہ کہہ رہی تھی کہ ہم مانگے آپ کی مانیں گے لیکن سرکار ودرو کر کے دھوکہ دے کر ان مانگوں سے پیچھے ہرتے گئی اب جب آزاد میدان میں ڈانڈی مارچ کے دن اگر اب ہم سب لوگ یہاں پہ آئے ہیں تو ایک ہی اعلان ہوگا جیسے مہاتمہ گاندی نے وہاں پر نمک کی ستیاغرے کے نام پر پورے برٹش حکومت کو ہی ہلا دیا گیا ہلا دیا تھا اسی طریقے سے آج اس مند سے یہ اعلان ہوگا کہ جیسے ڈانڈی مارچ کے چلتے ہوئے دیش کو آزاد ہی ملی آج اس آزاد میدان سے اگر یہ سرکار ہماری مانگے پوری نہیں مانے گی تو یہاں سے جو آندولن اب آگے کو جو بڑھے گا اس سرکار کو ہلا کر کھیند سرکار اور ماراش کے سرکار کو ہلا کر اس سرکار کو ہی ہٹا کر ہمارے کسانوں کی مانگوں کو پورا کرنے کی جو بھی سرکار ہے اس کو لے آئیں گے سنا آپ نے یہاں پہ بغت سنگھ جب بوم فے کہا تھا دلی کے اسمبلی میں ان سے پوچھا گیا تھا کیا آپ ہنسا کی راجنیتی میں یقین کرتے ہو انہوں نے کہا نہیں ہنسا کی راجنیتی میں ہم یقین نہیں کرتے تب پوچھا بوم کیوں فے کہا تب بغت سنگھ نے کہا ایک بہرے سرکار کو سنانے کے لیے ایک بڑا ویسپورٹ کی ضرورت ہے اور وہ بڑا ویسپورٹ انہوں نے اس سمائے بوم کے چلتے ہوئے کیا تھا اب ہم بوم بوم کی بات نہیں کر رہے ہیں اب ویسپورٹ ہوگا تو کسان آندولن کا ویسپورٹ ہوگا اگر ویسپورٹ ہوگا اگر انہ داتا سٹرائک پہ چلا گیا تو پورا دیش بھوکا مرے گا اور اس دیش کو بھوکا نہیں مرنا ہے تو ہمارے کسان بھائیوں کا پورے جائز بانگوں کو پورا کرنا یہ اپنا فرض اور سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے آخر کار یہ مانگیا ہے کیا ہم کیا کہہ رہے ہیں کرزہ مافی کی بات کہہ رہے ہیں کیوں کرزہ مافی کرزہ کیوں لیا کسان نے کرزہ اس لئے لیا گیا ہے کہ جو اتپادن اس کا کسان کا ہوتا جو پیدائشی اس پیدائشی کا دام جو ملتا ہے ان کو اس سے کھرچہ پورا نہیں ہوتا اس کے لئے سمادھان کیا ہے کتنا ہے آپ کا اتپادن کا کھرچہ ہر کسان کا اس اتپادن کے کھرچے کا آپ دیڑ گنا زیادہ نیونتم دام سرکار جو ہے گارنٹی کر کے دے گی سرکار نے مانا یہ بات ہمارے پردان مندری موڈی صاحب نے دوہزار چودہ میں اس کا وعدہ کیا کہ وہ پردان مندری بنتے ہی چھے مینے کے اندر یہ لاغو ہوگا اب چار سال ہو گیا اس بار بھی گوشنا کر رہے ہیں پارلمنٹ کے اندر یہ بجٹ جب پیش گیا کہ ابھی بھی اس کو لاغو کرنے کا ادیش ہے سرکار کی لیکن چار سال میں لاغو نہیں کی اگر کسان کو مال دام نہیں ملے گا نیونتم اگر وہ دام نہیں ملے گا تو کرزہ لینا ہی پڑتا کسان کو زندہ رہنے کے لئے اور کرزہ کو جب واپس نہیں دے سکتا کیونکہ وہ مال کی بکری اس دام پر نہیں ہو رہی تو کرزے میں ڈوب جاتا ہے کسان اور وہی یہ مکہ خارن ہمارے کسان بھائیوں کی آتوہ ہتیاں کے لئے چھے مہنے پہلے جو وعدہ کیا تھا آپ کے مہراشت کے سرکار اس کے بعد کچھ چودہ سو سے زیادہ اس کرزہ مافی کیا اعلان کرنے کے بعد سرکار چودہ سو سے زیادہ کسانوں کی آتوہ ہتیاں ہوئی ہے کرزے میں ڈوبنے کے وجہ سے تو اس لئے ہماری پوری صاف سی مانگ کیا ہے نہ صرف گوشنا کروں گے نین تم دام لیکن ہم نے پارلمنٹ میں بھی کہا سرکار نے نہیں مانی اس بات کو ایک نیا قانون کی ضرورت ہے دیش میں اور وہ نیا قانون کیا ہے جب کسان اپنا اتپادن اپنا پیداشی اپنا کھیتی جب کسان لے جاتا ہے بیچنے کے لیے جب سرکار کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے اس کو خریدنا پڑے گا اور خریدنا پڑے گا اتپادن کے دیڑ گنے دام پر اس کو خریدنا پڑے گا اس طریقے کا نیا قانون کی ضرورت ہے بینا اس قانون کی اگر آپ اپنا کھیتی بھی لے جاؤ گے بیچنے کے لیے فوڈ کارپریشن اور یہ لوگ کھریدنے سے انکار کر دیتے تب منڈیوں میں لاچاری آپ کو بیچنا پڑتا ہے کمدام پر اور آپ کا کرچہ پورا نہیں ہوتا تب تک یہ نیا قانون نہیں آئے گا تب تک یہ نیا قانون نہیں بنے گا تب تک ہم لوگ لڑتے رہیں گے اور یہ لڑائی ہماری زاری رہے گی جب تک ہماری کسانوں کے لیے یہ جو مکھے مول بات ہے کی کرزے سے جو آتمہتیا کی اور ان کو دکھے لے جا رہا ہے اس کو جب تک ہم بند نہیں کریں گے کرزہ معافی کی بات کرو تو پارلمنٹ کے اندر بتاتے ہیں ہمارے وطبنتری مہود ہے کہتے ہیں کہ پورا دیش پہ اگر کرزہ معافی کرنا ہے تو ایک لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہے اور اتنا پیسہ نہیں ہے سرکار کے پاس وہی سرکار جو کہتی ہے کہ اتنا پیسہ نہیں ہے کسانوں کی کرزہ معاف کرنے کے لیے پہلے تین سالوں میں کتنا کرزہ معاف کیا بڑے بڑے ادھوکبتیوں کی جو بینکوں سے پیسے لے کر لوٹ کے چلے گئے جو ودیش چلے گئے ایسے ادھوکبتیوں کے لیے جو کرزہ تھا انہوں نے بینک سے جو ادھار لیا اس کرزے کا دو لاکھ چالیس ہزار کروڑ دو لاکھ چالیس ہزار کروڑ روپے اس سرکار نے معاف کیا اور پارلمنٹ کے اندر سرکار خود بیان دیتی ہے کہ پچھلے تین سال میں اتنی تعداد کا کرزہ معاف کیا جب آپ بینک سے کرزہ لیتے ہو وہ واپس نہیں دیتے ہیں کیا بینک کے ادھکاری آتے نہیں گھر پہ اپنے پشو کو لام بند کرنے اپنے زمین کو اوپر قبضہ کرنے آتے کی نہیں بینک والے آکے جبردستی کرتے کی نہیں اگر امیر ادھوکبتی اگر لے جاتا ہے کروڑوں روپے لاکھوں کروڑوں روپے کرزہ بینکوں سے اس کے اوپر کوئی کاروائی نہیں یعنی امیر ادھوکبتیوں کے لیے دو لاکھ چالیس ہزار روپے سرکاری گوشنا کر کے پارلمنٹ میں بتا کر معافی کرتے ہیں لیکن ایک لاکھ کروڑ روپے پورے دیش بھر میں کسانوں کی کرزہ معاف کرنے کے لیے اس سرکار کے تب پیسہ نہیں ہے لوٹ مچھی ہوئی ہے آج اس دیش میں لوٹ مچھی ہوئی ہے اس دیش کے اندر کوئی سادنوں کی کم ہی نہیں ہے دوستو سادنوں کی کوئی کم ہی نہیں ہے ہماری دیش میں اگر انہی سادنوں کا صحیح استعمال کرے جنہیت میں استعمال کرے تو آج اپنے بچے جو اپنا نوجوان جو اس دیش کا دیش کا ستر فیزدی آبادی آج ہمارا نوجوان ہے ہر نوجوان کو ہم سکشہ سواس اور روزگار دینی کی آج سادن ہمارے دیش کے اندر ہے لیکن یہی سادن لوٹے جا رہے ہیں ابھی آپ نے سنا ایک اور موڈی صاحب آئے نیرو موڈی کر کے پہلے ہوا کرتے تھے ایک للیت موڈی اب نریند موڈی پتا منطری بنے تو تب دیش کو پتا چل رہا کہ اتنے سارے موڈی ہے دیش میں اور اتنے سارے موڈی ہے اور سب لٹے رہے ہیں اور سب لٹے رہے ہیں اور لوٹ لوٹ کے جا رہے ہیں دیش میں اور وہ لوٹتے ہیں دیش کو ان کے اوپر کاروائی ہونے سے پہلے وہ دیش سے باہر فرار ہو جاتے ہیں للیت موڈی گیا ویجی ملے آ گیا اب نیرو موڈی گیا اب ان کے ماما جی چھوکسی صاحب گئے اب یہ لوگ سب کتنا لوٹ لوٹ گئے کھرب اور اوپے لوٹ گئے کھرب اور اوپے لوٹ کر اپنے دیش کے سامنے سرکار کے ناک کے نیچے وہ گائب ہو جاتے تو اس کا مطلب ہے بینہ سرکاری جانکاری کے ہونے کے یہ لوگ گائب نہیں ہو سکتے لیکن ان پہ کوئی کاروائی نہیں ان پہ کوئی کاروائی نہیں لیکن کاروائی ہوتی ہے چھوٹے کسان پہ جو کرزہ لے گا اس کی زمین کی ضبط کر دیں گے پشووں کو ضبط کر دیں گے اور اس کو آدمہ تیا کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تو آج یہ کرزہ مافی یہ بالکل ہو سکتا ہے دیش کے اندر سادنوں کی کوئی کمی نہیں اور یہ کرزہ مافی ضروری ہے کیونکہ کسان جب تک زندہ نہیں رہے گا جیسے میں کہہ رہا تھا ہم سب کو زندہ نہیں رکھ سکتا کوئی بھی مانو سبیتہ میں کہیں پر بھی آپ کسی بھی ملک میں دیکھ لیجئے جب وہاں پر لوگوں کو کھانے کے لیے اناج نہیں ہوتا ہے وہ سبیتہ برواد ہو جاتی اگر آج اپنے بھارت کے اندر یہ سباج اور یہ سبجزہ زندہ ہے تو اس کی ریڈ کی اڈی ہمارا دیش کا کسان اگر اسی کو بھوک سے ماریں گے کرزے کے اندر ڈوبا دیں گے تو اس دیش کا کوئی بوشہ نہیں ہے اس کو بدلنا ہے اگر اس کو بدلنا ہے تو اس مانگ کے اوپر اس آندلن کو ہمیں زاری رکھنا ہے جب تک یہ جائز مانگ کا پورا نہیں کرے گی یہ سرکار سادلوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور یہ احلان کرنا پڑے گا ابھی باچی چل رہی ہے سنا ہے آپ کے یہاں کے مکہ منتری صاحب نے کہا جب پتا چلا ہم آ رہے ہیں تو کہا کہ ہم جو ہے یہ وعدہ کو یہ پورے ڈیماند مانیں گے ہم ہم نے کہا پچھلے دو بار بھی تو آپ تو یہی بات کہہ رہے تھے کہ ہم مانیں گے نہیں نہیں اس بار ہم لکھت میں دیں گے کہ ہم مانیں گے ارے لکھت میں دیں گے تو اس کا بھی آپ اس کا بھی دھکا دے سکتے ہو آپ لکھت میں پھر سے آپ وہی جو لکھت میں دے رہے ہو ہمیں اس کے اندر کوئی آپ کا آشواشن کی بات نہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ لاغو ہو بتائیے کس ڈیٹ سے آپ لاغو کرو گے اور اس کے لئے ہماری لڑائی یہ زاری رہے گی اور ہم یہ لڑائی لڑتے رہیں گے کیونکہ یہ مانگ زائز کوئی نجائز مانگ نہیں ہے یہ جائز سی مانگ ایک یہ بات ہوئی نیند امدام کی یہ کرزہ مافی نیند امدام پہ جو جو بیجنے کی سوال لیکن ایک اور بڑا خطرہ ہے ہمارے سامنے اب یاد ہے یہاں پہ گریٹر ممبئی کی جو اسی زیر جب بن رہی تھی جب لاکھوں کی تعداد میں اپنے کسانوں کی اپنے کسان بھائیوں کی زمین ضبط کر رہے تھے وہ ضبط کر رہے تھے کہ یہ کس لئے ہے اوڈیوگی کرن کے لئے ان کا کہنا یہ تھا کہ دیش کو زمین چاہیے تاکہ اوڈیوگ بڑھے ارے اوڈیوگ بڑھ کے وہ اوڈیوگ میں جو بڑھائیں گے آپ جو بھی اوڈیوگ بڑھے گا کھائے گا وہ آدمی آخر کار ایک موٹر گاڑی اور ایک موٹر سائیکل تو نہیں کھا سکتا وہ تو کھائے گا روٹی اور وہ کھائے گا نہ جو کھائے گا چاول اب اس کے لئے اوڈیوگ بڑھائے گا کھا اگر وہ زمین نہیں ہے تو وہ کہاں سے لیا ہوگے تب بات آ چلا کہ اصلی شریعتر کیا ہے اصلی شریعتر یہ ہے کہ ویدیش میں جو بڑے بڑے ہمارے سامراجوازی دیش ہیں امریکہ جیسے یوروپ جیسے وہاں پر ستر فیزدی اسی فیزدی سبسڈی دیتے ہیں اپنے ان کے کسانوں کو اور وہ ان کا جو اتپادن ہوتا ہے وہ اتپادن کے لئے مارکٹ نہیں ہے ان کے دیش میں وہ چاہتے ہیں ہمارے دیش کے اندر کھیتی قتم ہو کھیتی قتم کر کے ان کے دیش سے اناج خرید کے ان کو منافع دیں اور ہم آتپ نربرتہ کو چھوڑ کر ہم جو ہے ان کے اشارے پہ اور دعوے پہ ہمارا دیش بھارت زندہ رہے گا کہ ہم اس دیش سے اناج منگوائیں گے یا ہم اناج خریدیں گے اپنے لوگوں کو زندہ رکھنے کے لئے یہ ہے اصلی ساجش کہ دیش میں کھیتی کو برباد کرو اور اس کا نام دو کہ اوجوگی کرن کے کے لئے ہم کھیتی برباد کر رہے ہیں وہ نہیں ہو سکتی بھومی صدار کی مانگ جب یہی لال جنڈہ جب اٹھایا تھا اب یہی لال جنڈہ جب بھومی صدار کا مانگ اٹھایا تھا وہ یہ تاکہ جو جوتہ ہے زمین مالک بھی وہ ہی رہے گا اس زمین کا اور وہ ہے اصلی بھومی صدار جو ہمیں چاہیے آج بھومی صدار کیا ہے آج بھومی صدار کا مطلب کسان اپنا بھومی چھوڑ دیں وہ بھومی بیج دیں اور جگبتی کو بڑے بڑے فاکٹریاں وہ کھولیں گے اور کسان جو ہے کھیتی سے وہ دور ہو جائے وہ کھیت مزدور بھی نہ رہے وہ آ جائے کشہروں میں دونتے دونتے نوکری کے لیے جو اس کو ملنے والا نہیں ہے یعنی زندگی کو برباد کرنے کی یہ ہے الٹا بھومی صدار کا آج جو ناراج جو دیا جا رہا ہے تو یہ سب کل ملا کر آج جو حالت جو دیش کے اندر پیدا کیا کہ اچھے دن لائیں گے اچھے دن لائیں گے یہ وعدہ کے ساتھ ساتھ یہ جو حالت جو پیدا ہوا آج دیش کے اندر اس کے چلتے ہوئے دیش کے اندر آپ کا آناج کا اتپادن گھٹ رہا ہے دیش کے اندر اب بھوک مری بڑھنے کی جو گنجائشیں وہ اور زیادہ بڑھ رہی ہے اور دیش کے اندر کسانوں کی آتمہ ہتیاوں کی شنکلہ وہ گھٹی نہیں ہے اور موڈی صاحب کا سرکار خود موڈی صاحب کے سرکار نے خود جا کر سپریم کورٹ کے اندر یاشکہ دی کہ پہلے تین سال ان کی سرکار جب بنی کم سے کم بیس ہزار کسان بیس ہزار سے کم نہیں لیکن زیادہ بیس ہزار کسان ہر سال یعنی ان تیج سالوں میں چار سالوں میں بیس بیس جوڑ کے دیکھئے آپ ساٹھ سے اسی ہزار کسان ہمارے دیش کے اندر آتمہ ہتیا ہے کر چکی یہ سرکار خود مانتی ہے اگر اتنی بے رحم بے دل سرکار ہے یہ تو اچھے دن کی بات جو کہہ رہے تھے کہ اچھے دن لائے گے اس اچھے دن کے علاوہ آج یہی پوچھ رہے ہیں اور آپ کو بھی یہی نعرہ بولنا ہے موڈی صاحب آپ کے اچھے دن تو دور رہے ہمارے پورانے دن واپس دے دو آپ اور آپ ہڑ جو اب ستہ سے پردار مدری سے آپ کے اچھے دن تو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں اب آگے تو موڈی صاحب کہتے ہیں کہ ہر دن ان کا نیا نیا نعرہ ہوتا ہے ان کو جب بتایا گیا کہ کسانوں کی بات کہ کسانوں کے بارے میں چرچہ کرو بھائی سائنات جی نے ابھی کہا تھا کہ بیس دن کا ایک ستر بلائے پارلومنٹ میں جب پارلومنٹ کے اندر ستے ہم یہی بات کر رہے تھے بیس دن کا آیا جو بھی دن کا ہو کسانوں کی سمجھ چاہوں کو حل کرنے کے لیے دیش کی کھیتی کو حل کرنے کے لیے الگ سے چرچہ ہو الگ سے پارلومنٹ جو ہے اس کے اندر بیٹھے زی چوویستاز رہا ایک پاؤل پڑھے